اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے والا ہوں کہ ہاو ٹو سیو سیون ہنڈرڈ پاؤنڈ ان کارنٹین پریڈ جو ہے کہ کارنٹین کے چودہ ڈیز میں سٹوڈنٹ جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ وہ کیسے جو ہے یوکے میں اپنے سات سو پونٹ کی سیونگ کر سکتے ہیں آپ کو آپ سے کچھ ٹپس شیئر کروں گا تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ thank you very much for supporting keep supporting like and subscribe please and ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلی ٹپ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے اس نے پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے جدر سے بھی ہے نیپال سے ہے بنگلہ دی سے ہے اس نے آ کے پہلی چیز ہے گبرانہ نہیں ہے گبرا گیا تو بندہ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا چودہ دن کا quarantine period ہے آپ نے اس میں جو میں tips بتا رہا ہوں اس نے آپ نے apply کرنی ہے آپ کے اچھی سے اچھی saving بھی ہو جائے گی اور آپ کو آنے جب آپ quarantine کے period سے نکلیں گے تو آپ ایک اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو پہلی tip ہے کہ آپ نے NIN national insurance number جو ہے اپنا وہ apply کرنا ہے آتے ساتھ ہی آتے ساتھ کیسے apply کرنا ہے کہ آپ کا جو national insurance number ہے اس کو آپ نے appointment لینی ہے اس کی اس کو سوچنا ہے کہ وہ کیسے بنائیں appointment لینے کے لیے آپ کو government کی website پہ جانا پڑھے گا goermit.com اس پہ hmrc کی website ہے اس میں national insurance کے لیے phone number ہوگا اس پہ call کرنی ہے اور ان سے appointment لینی ہے آج کل national insurance number تھوڑا لیٹ آ رہا ہے بہرحال حال وہ ایک ہفتے کے بعد آپ سے نام پتہ آپ کا سارا لے لیتے ہیں address لے لیتے ہیں اور آپ کے address میں ایک ہفتے تک آپ کو ایک RZ national insurance number دے دیتے ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں UK میں تو national insurance کے لیے پھر آپ کی appointment ہوگی آپ جائیں گے اس کے بعد وہ آپ سے اپنا آپ کا passport ہوگا جو different جو آپ کی ڈیز ہیں وہ لیں گے اس کے ایک مہینے کے بعد چار ویکس میں یا آج کل چھ ویکس میں بھی جو آپ کو national insurance number دے رہے ہیں وہ آپ نے ان چودہ دنوں میں plan کرنا ہے کہ national insurance number جلدی سے جلدی مل جائے آپ کو تاں آپ کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ پہلی ٹیپ ہے آپ کا ساتھ سو کیسے بچے گا میں آپ کو پھر آگے بتاتا ہوں پہلی ٹیپ ہوگی national insurance number دوسری ٹیپ ہے bank account کھلوانا آپ نے آپ نے plan کرنا ہے کہ bank account میں کیسے کھلوانا ہوں کون سے bank میں میں نے کھلوانا ہے کونسی ان کو requirement ہے کچھ bank ہے جو وہ مانگتے ہیں address proof of address مانگتے ہیں جیسے provisional ہو گیا جیسے ہو گیا کوئی bill کسی کے نام ہے یا گھر کی وہ جو کسی کا پتہ وہ مانگتے ہیں کچھ ہوتے ہیں صرف آپ کی ڈی پہ جو ہے نا آپ کے گھر کی ڈی پہ آپ کو جو ہے نا بنا کے دے دیتے ہیں lloyds bank ہے جو وہ آسان ہے تھوڑا وہ آپ کو bank account جلدی کھول کے دے دیتا ہے نسبتاً بڑے bank ہے جو ٹی ایس بی ہے یا ایچ ایس بی سی ہے وہ تھوڑا ہے مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اگر جس میں بھی آپ کھلوانا چاہتے ہیں آپ نے جلدی سے جلدی کرنا ہے اپنا bank account کھلوانا ہے نمبر ٹو ہو گیا نمبر تھری ہے آپ نے provisional کے لیے apply کرنا ہے provisional license provisional license کیا ہوتا ہے ایک تو driving کے لیے use ہوتا ہے جس سے آپ لیسن لے سکتے ہیں اور آپ car pass theory کریں گے theory کے بعد car pass کریں گے ایک ہوتا ہے provisional use ہوتا ہے اپنا proof of address کے لیے کہیں آپ جاب کے لیے جاتے ہیں جاب کے لیے بھی آپ کا proof of address ہوتا ہے کہیں آپ bank account کھلوانے کے لیے جاتے ہیں یہ بھی proof of address ہوتا ہے تو provisional بنانا مشکل نہیں ہے provisional بنانے کے لیے آن لائن بھی طریقہ ہے اور post office میں جائیں آپ کسی دوست کو آپ تو گاری ہوں گے دوست کو بولیں یار مجھے وہ provisional والا جو ہے نا فارم دے جائے post office میں جائیں فری مل جاتا ہے وہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئے provisional کی کہ provisional کیسے بنتا ہے how to apply provisional first driving license وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آرہی میری وہ ویڈیو دیکھ لے تو آپ نے provisional بنانا ہے جس سے آپ کی ایک ڈی بن جائے گی آپ کو آنے والے وقت میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی نمبر تین ہو گیا نمبر چار ہو گیا آپ نے جو پار ٹائم جاب ہے اس کے لیے آپ نے اجنسی کے لیے اجنسی کو آپ نے دیکھنا ہے کون کون سی اجنسی ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہو جس میں پار ٹائم آپ کو جاب آویلیبل جلدی مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے جنسی دیکھنی ہے اس میں اس سے پہلے آپ نے بنانی ہے سی وی سی وی بہت ہوں سی وی ڈاٹ کام پہ جائیں گوگل پہ سرچ کریں سی وی بنا لیں سی وی یہاں ہر کوئی کسی بھی جاب بھی جائیں گے آپ کو سی وی دینی پڑے گی تو سی وی اس بہت امپورٹیڈ ہے ادھر آپ نے جاب جنسی ڈونڈنے سے پہلے آپ چودہ دن گار ہی ہوں گے آپ نے کدھر جانا ہے کہیں بھی نہیں جانا گار ہونا ہے بور نہیں ہونا آپ نے یہ چار پانچ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کریں گے ٹرسٹ می آپ جب چودہ دن کے بعد باہر نکلیں گے آپ کی لائف بلکل ایزی ہو جائے گی آپ کی ٹینشنیں ہتم ہو جائیں گی آپ فیل کرو کہ کہ یار یہ جو میں نے ٹیپس آپ کو بتائی ہیں اگر آپ میں انہوں نے اس پہ عمل کر لیا نا آپ آپ کی لائف باہر آکے بہت آسان ہو جائے گی جاب ایزی مل جائے گی ٹھیک ہے آپ کو چکر نہیں لگانے پڑیں گے پوچھنا نہیں پڑے گا بینک اکاؤنٹ کے بارے میں پرویجنل آپ کا ہو جائے گا آپ کا نیشنل انشورنس نمبر ہو جائے گا تو سی وی کے بعد آپ نے ایجنسیز ڈوٹنی ہیں کہ ایک ادھر ایجنسی ہے میں سے میں برمی گام میں کھڑا ہوں اس وقت پیچھے آپ میرے دیکھ لیں یہ بہت خوبصورت ٹیمپل ایک بنا ہوا ہے تو ایجنسیز آپ نے ڈونڈنی ہے ایجنسیز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایجنسیز ہیں جو آپ کو پار ٹائم دے سکتی ہیں جاب تو وہاں آپ نے اپنی سی وی بھی سینڈ کر دینی ہے ٹونٹی فور سیون ایدھر برمی گام میں اور بہت سی ایجنسیز ہیں جو پار ٹائم جاب دیتی ہیں آپ کو ایٹی ایٹی آورز آلاؤڈ ہیں اور منت میں ٹونٹی آور ویک تو یہ ٹونٹی آور ویک پر منیمم کے حساب سے اگر کوئی ٹونٹی فائیو سے زیادہ عمر کا ہے اس کے بنتے ہیں سکس ہنڈرڈ نائنٹی سیون پونڈ یہ سات سو پونڈ ہے تو اس طرح سے اگر آپ عمل کریں گے میری اس ٹپس پہ جہاں آپ کو دو مہینے بعد کام ملنا ہے نا آپ کو ایک مہینے میں مل جائے گا سو اس طرح سے آپ کا جو سات سو پونڈ کا جو آپ نے لاس کرنا تھا وہ آپ کا سیو ہو جائے گا صرف میری ان ٹپس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتاؤں گا تو جب آپ میری ٹپس پہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کر جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں پلیز میری ویڈیو کو فالو کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں تینک یو یار انڈین پیپل مجھے میرے سردار بھائی مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں تو تینک یو بیری مچ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے